نواز شریف صاحب کی ایک مرسیڈیز گاڑی وہ پتہ لگا کہ جناب دوزار آٹھ میں انہیں ایک مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی کیا ضرورتی جبکہ گاڑی ہے لاؤڈ نہیں ہے نہیں وہ گاڑی جو ہے وہ ان کو ایک جو ہمارے بہت قریبی دوست ملک ہیں سعودی پرنس ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز نام ملی تھی کب ملی تھی مجھے exactly year یاد نہیں نائنٹیز کے اندر لیکن میری ایک بات سنیں توشہ خانہ کی جب آپ نے گھڑی کی بات کی توشہ خانہ سے قانونی طور پر جو آپ کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق کوئی چیز خریدنا پیسے جمع کر آکے جو پرسنٹیج حکومت پاکستان نے مقرر کی ہو اس میں کوئی غلط بات نہیں اب وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے لینا چاہیے نہیں چاہیے وہ ایک الگ بحث نائنٹیز میں لیوی گاڑی لیکن توشہ خانہ سے چیز چوری کرنا وہ جرم ہے نائنٹیز میں لیوی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے نائنٹیز میں لی گئی گاڑی دوزار آٹھ میں کیوں کلیر ہو رہی ہے کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب کے میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی ہے تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوئے اور یہ آپ کی ہے یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو بھی جو ڈیوز ہیں جو پرسینٹیج ہے وہ پیک کرے گاڑی آلاوڈ نہیں تھی اس پر گاڑی آلاوڈ نہیں تھی یہ کس نے بتایا آپ کو گاڑی آلاوڈ نہیں تھی رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی آلاوڈ نہیں تھی نہیں لیکن آپ ایک سیکند طرح اس کو کٹیں نہیں مجھے بتائیں اس کا فیکٹ کیا ہے سنو نہیں ممانعت ہے گاڑیاں آلاوڈ نہیں گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ کارپور بریم صاحبہ گاڑیاں آلاوڈ نہیں ہوتی رولز کو دوزار آٹھ میں ریلیکس کیا گیا یوسف رضا گلانی صاحب نے نوازشوی صاحب کے لئے ریلیکس کیا اور انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو نہیں نہیں ڈال انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی تین گاڑیاں دی جس میں ایک لیکسس شامل ہے بی ایم ڈیو سیون سیریز شامل ہے میں آپ کو ایک آنسٹ بات بتاؤں مجھے آنسٹلی اس کا اب نہیں بتا میں فیکس ان پیگرز چیک ضرور کریں آپ چیک کر لیجئے گا یہ پلیز کائنڈ لیئے ڈونٹ پڑے ایک اور آپ کے حوالے سے بھی ایک ریپورٹ سامنے آئی